اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم بعض افراد نظرِ بد اور کالا جادو یا نفسیاتی امراض کی وجہ سے کسی بھی لا علاج بیماری کا شکار ہو جاتے ہیں لہٰذا ایسی صورت میں مریض کو کافی عرصہ علاج کروانے کے بوجود شفاہ حاصل نہیں ہوتی لہٰذا ایسی صورت میں بعض بزرگوں نے سورہ فاتحہ اور اسم عظم یا سلاموں کے ذریعے روحانی علاج کرنے کا طریقہ بیان فرمایا ہے اس روحانی علاج کے لئے آپ نے فجر کی نماز کے بعد مریض کی پہشانی پر شہادت کی انگلی سے اللہ ہو عربی میں تحریر کرنا ہے اور اس کے بعد آپ نے پانی پر ستر مرتبہ سورہ فاتحہ اور تین سو تیرہ مرتبہ اسم عظم یا سلاموں پڑھ کر دم کرنا ہے اور یہ پانی مریض کو سات دن تک پلانا ہے انشاءاللہ سات دن میں مریض کو بیماری سے شفاہ حاصل ہو جائے گی یہ روحانی علاج نفسیاتی امراض سے شفاہ کے لئے بھی کیا جا سکتا ہے اگر کوئی ایسا مریض ہے جس پر ڈاکٹر نے مایوسی کے اظہار کر دیا ہو اور اس مریض کو بلکل لا علاج کر دیا ہو تو ایسے میں اس گھر کے فرد کو چاہیے کہ وہ مریض کے سرحانے بیٹھ کر روزانہ بہتر مرتبہ سورہ فاتحہ اور تین سو تیرہ مرتبہ اسم عظم یا سلاموں پڑھ لیا کرے اور روزانہ مخصوص تعداد مکمل کرنے کے بعد شہد اور پانی پر دم کر کے مریض کو پلائے اور جس تسبیح پر وہ یا سلاموں کا ورد کرے وہ تسبیح مریض کے سرحانے کے نیچے رکھ دیا کریں انشاءاللہ 7 سے 11 دن میں آپ کو مریض میں بہتری محسوس ہونا شروع ہو جائے گی